اسلام علیکم میں ہوں تہمینہ شیخ ٹین پکار پہنچی ہے گاؤں نتو سنڈیا میں جو کہ نشہرہ وکہ تحصیل کا یہ گاؤں ہے رشتے سے انکار پر اس گھر میں تین قتل کر دیئے گئے ماں کو گولیاں مار کر چھلی کر دیا گیا بیٹی کو گولیاں مار کر چھلی کر دیا گیا بات یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد باپ کو بھی گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا وجہ انات صرف و صرف یہ تھی کہ مجھے رشتے سے انکار کیوں کیا اس گھر میں چلتے ہیں اور اس گھر میں ان کے غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں مدعی مقدمہ وکار احمد میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں یہ وہی بدنصیب گھرانہ ہے جہاں پر ایک نہیں بلکہ تہرے قتل ہوئے یہ شخص جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا باپ دنیا سے چلا گیا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں دنیا سے چلے گئی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن جو کہ بچوں کی ماں اور شادی شدہ کی وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے دم دے گئی اس سے جانتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک نہیں بلکہ تین لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی موجود کا غصہ تھنڈا نہ ہوا ایسی کون سے دشمنی تھی اسلام علیکم سب سے پہلے تو ہمیں انتہا کا افسوس ہے اور ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور اسی لیے ٹیم پکار یہاں پر آج آپ کے گھر میں آئی ہے آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں بیٹھنے کے لیے کرسی دی ہے کیا ہوا تھا؟ جی ہوا یہ تھا کہ موسن نامی جو مجرم ہے یہ اپنی والدہ کے ساتھ میرے گھر میں آیا پہلے بھی پانچ سات دفعہ یہ میرے گھر میں آ چکا ہے پہلے بھی پانچ سات دفعہ یہ میرے گھر میں آ چکا ہے اپنی والدہ کے ساتھ احل و یاد کے ساتھ رشتے کے لیے میری مشیرہ جو ہے نادشوس کے رشتے کے لیے اور میرے والد نے دو ٹوک لفاظ میں کہا ہے کہ آپ کا ادھر کوئی طلق نہیں ہے ہمارا ریشتہ ادھر نہیں ہوگا آپ کہیں اور دونڈ لیں ٹھیک ہے ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ جب اس کو بیجا ہے پھر وہ اکیلے اپنی والدہ کو لے کے میرے گھر میں آگیا ہے میں اس وقت افزامباد میں تھا میں صبح چھے طریق کو ملیشیا جا رہا تھا ہمارے گھر میں تو یہ بات تھی کہ ہم اپنی تیاری کر رہی تھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بکھت اس طرح کا آ جائے گا انچوپو وہ آیا اپنی والدہ کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئی انہیں کہا کہ ہم رشتہ لے کے جائیں گے یہاں سے میرے گھر میں ادھر میری امشیرے تھی ایک میرا بائی تھا سباج اور ایک تایا تھا وہ یہاں بیٹھے تھے دکان پر میرے ابو تھے جب دیکھا ہے کہ یہ آگیا ہے ایسا الفاظ اس نے بولا ہے تشد کے ساتھ کہ میرے باپ نے دکان بند کر کے آیا اور بٹھایا بیٹھے گئے کہ جو بات کرنی ہے آرام سے بات کرو کیا بات ہے یہ بات ہے باپ نے کہا نہیں آپ ایسا کریں آپ گھر چلے جائیں ہمارا تلق آپ سے بوئی نہیں آپ کے جو گڑیرے ہیں آپ کے جو عزیزو کارب ہیں آپ کرشتہ دار ہیں انہیں سب کو ہم نے بتایا کہ ہمارا رشتہ ادھر نہیں ہوگا لہٰذا آپ کا کیا آک بندہ تو کبندہ کیدر آنے کا آپ میرے بانی فرمائی یہاں سے اٹھیں اور اپنے گھر چلے جائیں اتنی سے بات پہ جب اس کی والدہ جو کاؤسر نامی ہے عورت اس نے دیکھا ہے سونا ہے تو اس نے کہا کہ ان میں سے کوئی آدمی بچے نہیں ان سب کو ختم کر دو ابھی یہاں ہے ہم ہم ٹھیک ہے اور جب اس نے ہم بات سنی ہے م rendanna ہوسکمین یہاں ہے چھوٹا ساییک سال کا بچہ میں تھا ہےitha ہے تو میرے والد کو اس نے اوپر جائیں آیا آیا جو گردن سے پکڑا ہے دیکھا ہے اپنا یہاں ہوگезжی ڈ husks ڈ sendo کھڑا تھا جو گھٹا رکھ کے میرے باب کو یہاں وہاں لگا ہے میرا باب کو یہاں شاہر لگایا ہے میرا باب کو یہاں لگا صرف Shermije تھی بائکہ مبایل کو چیر کے اندر میرے باپ کو خطم اس گولی نے کیا ہے اور دوسرا بار اس نے کیا جب دیکھا ہے کہ فائر کا آواز آیا لوگ کٹھے نہ ہوں جلدی سے باہر نگلا باہر میری مشیرہ تھی کنڈی اس نے لگا ہی تھی باہر سے باہر سے کوئی آدمی نہ آئے میرے مشیرہ کو جاتے ہی اس نے ساتھ راکھ پھر فائر کیا ہے بہن کو بغل میں تو میری پینک بھی وہاں ہی جو لیٹ گئی ہے وہاں سے یہاں تک مشکل بمایا میرے باپ تک آئی ہے آتے ہوئے ایک پانچ سا سیکنڈ میں اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے اور باہر میری والدہ تھی شورکا رہی تھی ادھر بزار میں کہ کوئی ہے جو کوئی آئے ہمارے گار میں فساد بربا ہو گیا ہے والدہ آپ کی یعنی لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں نہیں تھا سوائی اس مصطفیہ نامی شخص کے جو ساتھ میں سٹور ہے وہاں پہ تھا یہ صاحب دیکھ رہا تھا تو میری والدہ کو اس نے گردن سے پکڑا ہے پہلا فیر لگایا ہے میری والدہ نے آتے کیا ہے دو انگلے اس کے اوپر فیر لگایا ہے دونوں جو اینا یہاں سزا ہمیں ہوگئے ہیں ٹھیک ہے پہلا فیر نیچے سار کر کے اس نے اوپر رہا کہ یہاں فیر کیا ہے کھڑا کر کے بقاعدہ جی جی یہ مصطفیہ نامی جو شخص ہے یہ سامنے دیکھ رہا تھا اور کوئی نے کہا نہیں دیل یہاں ہاتھ کی انگلیوں پہ لگا یہاں آگے ہاتھ کیا ہے وہ پہر ملو پہ لگا ہے ٹھیک ہے دوسرا فیر اس نے یہاں کردن کے اوپر داکھے لگا ہے اور آپ وہ جو اینا دوسرا میرا چاچا عزاد بھائی جو ہے سباز یہ ہے اور چاچا یہ جو آگے جاتے ہیں ان کو پیسر دکھاتا ہے پیچھے ہو جاؤں مار دوں گا اس کے بایک یہاں ہی کھڑی رہ گئی ہے اس کے بالدہ یہاں ہی رہ گئی ہے وہ پیدل ہو گئے یہاں سے ماں منا کر رہی تھی یا نہیں ماں جو اس کے لڑکا رہی تھی کہ ان میں سے کوئی آدمی بچے نہ ان کا گھر کر سفایہ کر دینا ہوں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب یہ لوگ آئے تھے تو کتنے لوگ آئے جب کہ لوگ آئے تھے باہر شوروکول سنوکے یہ مصطفیٰ نے اکٹھا شروع کرنا کیا پہلے یہ اکیلے تھے پھر ساتھ میں ایک لڑکا اور گوزارنا میں آگیا اس کے ساتھ پھر جب آئے آدھے چلتے گا اس کے آدمے پیچھ رہا ہے کسی اور بچے کو نہ نمکسان کو چاہے تھوڑا سا سیف علاقے میں لے جائیں گوھوں سے باہر اس کو نگل لیں گے اس کے لئے پھرون کا آدھ چل گئی تھی سارے دوستان باہر کٹھا شروع ہو گئے تھے وان فائن پر دکار لوگ ہو گئے وہ بھی ادھر اپنی طرف سے آ رہے تھے گوھوں کے باہر جاتے ہی ان سب لوگوں نے گیرہ ڈال لیا گیرہ ڈال کو اس کو پکڑ لیا والدہ اس کی جو ہے وہ یہاں بزاروں میں ہی پکڑ لیا یہ ایک دو منٹ کے اندر اندر میرا باپ میری ماں اور میری مشیرہ جو ہے وہ دنیا سے چل بس لے ٹھیک ہے بات صرف اتنی سے تھی کہ ہم نے نہیں کر رہا ہماری مرضی ہمارا ریشتہ کر رہے ہیں ہم یہ نہ کر رہے ہیں آپ کون ہوتے ہیں بلکل صحیح ہے میرے باپ کو یہ منظور نہیں تھا ان کی بیٹی تھی اور میں بھی یہی کہتا تھا کہ نہیں وہ مجھے بھی ڈونڈتا رہا ہے میں تو بس میرا دانا پانی تھا میں افزمباد تھا صبح میں نے ملیشیا جانا تھا میں نہیں بس یہاں افسوس مجھ کو بہت زیادہ ہے کہ یہ پسند کی شادی کا معاملہ تو نہیں تھا ہمارے پیرانٹس جو کرتے ہیں وہی ہوتا ہے ہم سب آپ نے والد جو کہتا ہے اس کی بات مانتے ہیں والدہ کو انہوں نے تنگ کیا والدہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم گار میں مشورہ کریں جس طرح ہمارا مشورہ ہوگا آپ کو بتا دیں گے لہٰذا یہ فینل بات نہیں ہے ہر دوسرے دن میرا باپ یہی جب وہ آتے ہیں اس کیس میں ایک ایسا کردار بھی ہے جب ملزم نے قتل کیے یہ قتل کرنے کے بعد دھندھناتا ہوا گھر سے باہر پیدل نکلا تو ایک ایسا شخص بھی تھا جو اس ملزم کے پیچھے پیچھے تھا اور بقائدہ کال پر تھا پولیس کے ساتھ کہ اب ملزم یہاں جا رہا ہے اب ملزم یہاں جا رہا ہے فوراں پہنچئے اور اس کو گرفتار کیجئے اس شخص کا نام ہے مصطفی مصطفی سے بات کرتے ہیں آپ یہ رشتہ چاہتی تھی؟ بلکل بھی نہیں پرسنل ہی بھی مجھے وہ پسان نہیں تھا اور اس کے علاوہ جو میرے گھر والے ہیں ان کو بھی نہیں تھا انہوں نے اتنی میند کی ہوئی ہم بہنوں پہ اتنا پڑھایا ہے ہمیں اور کرمینل کو جب رشتہ نہیں دیا گیا تو اس نے آ کے قتل وغارت کرنی شروع کر دی یہ سارے جذبات جو ہیں مجھے نادس میں دے گیا ایسے جذبات آ گئے بھئی ایک لڑکی بچاری گھر بیٹھی لیا ہے تم نے اس کی ماں قتل کر دی تم نے اس کا باپ قتل کر دیا تم نے اس کی بہن بچوں کی ماں قتل کر دی تم کہہ رہے ہو نادش نے مجھے جذبات دلوائے گئے مصطفہ اس دن کیا کیسے پولیس کو خبر بھی کیا پیچھا کر رہے تھے جی مرم میں یہ جو پیچھے والا بزار ہے جو چوک میں سیگریٹ لینے کے لیے یہ جو دکانا نا ادھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری ناوکف شخص ہے جو ادھر فائر مار رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ وکار کی اممہ ہے میں نے یہ دیکھا کہ کوئی عورت کو فائر مار رہا ہے جب میں نے یہ دیکھا تو میں ادھر بھاگا وہ اتنی در میں ادھر بھاگیا یہ جو موڑا ہے نا ادھر کراس کر گیا ادھر میں آیا تو دیکھا وہ ایسا الٹی پڑی تھی اس کی ماما وکار کی جب میں نے دیکھا تو میں نے بہت مجھے دکھ ہوا کہ یہ ایسا کیا ایسا واقع ہو سکتا کہ کون ہے یہ بندہ وہ میں نے ایسا بازو سے پکڑا تو میں نے کہا میری ماں بینی ہے جو بھی میرا محلہ ہے میں نے ایسا پکڑا میں نے دیکھا تو یہ میری چاچی ہے وہ ہمارے گھر آتی جاتی میرا بیٹا پڑتا ادھر پھر جب میں نے اٹھایا تو میں نے دیکھا تو وہ وہ سانس لے رہی تھی اس وقت اس کا آتپاہوں نے یہ لڑا رہا تھا جب میں نے یہ دیکھا تو پھر ادھر اورتے کھڑی تھی میں نے ان سے پوچھا یہ کون آدمی ہے ان نے کہا کہ یہ ادھر کوئی مانگٹ ہے افضاباد میں چیڑ پر ادھر کوئی مانگٹوں کا کوئی مہمان ہے ہمارے گر میں اتنی سی بات سنی ہے تو میں پیچھے باگ پڑا ان اورتوں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس دیکھے ہمارے پاس دیکھے تو میری بہت دور تکر نظر پڑی میں نے دیکھا کہ مجھے شک ہو گیا کہ بندہ وہ ہی ہے جو ختمت باگ رہا ہے آپ اس کو پکڑنے کی گھڑ سے اس کے پیچھے جا رہے تھے جی اسی لئے جب ہم وہ فتے کی کراس کیا تو نظر پڑی بہت دور تھا پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے سوچا کہ اس کو بگا جا کے ہمارے پاس تو فون بھی نہیں تھے ہم نے ادھر کول کیا ادھر گاؤں میں ادھر وہ ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ہماری مدد کی ٹھیک ہے وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن کوئی بات نہیں میں بھی اکیلا ہی ہوں ہمارے پچھے پورا گاؤں لے اس کو پکڑنے کے لیے بہت اچھی بات ہے اب اس ماسوم بچی سے آپ کی بات کرواتے ہیں اس کا کیا کہنا ہے نادش میرے ساتھ موجود ہے نادش سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جو ہوا وہ ٹوٹلی غلط ہوا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس فرم گھر پر پہ جی میں گھر پہ ہی تھی آپ یہ رشتہ چاہتی تھی بلکل بھی نہیں وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایجوکیٹی ڈینہ تو اس کا ہام پلہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے اور وہ مکمل طور پہ ایلیٹریٹ تھا اور پرسنلی بھی مجھے وہ پسان نہیں تھا اور اس کے علاوہ جو میرے گھر والے ہیں ان کو بھی نہیں تو انہوں نے اتنی میند کی ہوئی ہم بہنوں پہ اتنا پڑھایا ہے ہمیں تو وہ بھی ایکسیپنی کرتے تھے اور میں خود بھی اس بات کو پسان نہیں کرتا کہ آپ مطلب اس رشتے میں بلکل اگری نہیں تھی بلکل بھی نہیں یعنی پساند نا پساند والا تو چکر ہی ہوئی بلکل بھی نہیں تھا بلکل بھی نہیں تھا اب آپ کیا کہنا چاہتی ہو میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میرے ماں باپ میری بہن مارے گئے ہیں وہ اتنے معصوم اتنے شریف پورا جو وہ آپ کو بتا چلا ہوگا کہ وہ گورنمنٹ جوب ہولڈر تھے دونوں اس طرح وہ مارے گئے ہیں ہمارے واحد کفیل تھے وہ میں چاہتی ہوں کہ سخت سے سخت سزا ان کو دی جائے جو مجرم ہیں جس طرح ہمیں تنگ تنہا چھوڑ دیا گیا ہے آپ ہمارا ساتھ دیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں انہیں صرف سزا نہ دی جائے بلکہ سزائے موت دی جائے ان کو بیٹا تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے میں نے ڈبل ماسٹرز کیا ہے ڈبل ماسٹرز کیا ہے ڈبل ماسٹرز بلکہ بھی نہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مجھے وہ پرسنل ہی پساند نہیں تھا کہ وہ ایلڈ ریٹ ہے اس لیے مجھے تو وہ پساند ہی نہیں تھا اب تو دمکیاں وغیرہ تو نہیں آ رہی ہیں نہیں آپ کیسے ہیں اب تو جب آئے پہلے آئے چھ سات بار پہلے انہوں نے دمکیاں دی ہیں اور مجھے تو میرے ابو جی باہر ہی نہیں آنے دیتے تھے کہ تم نے ان کے سامنے نہیں آنا اور اس بار بھی ایسا ہوا جب ان کو پتا چلا کہ وہ آئے ہیں انہوں نے مجھے ادھر پا ہے کمرے میں مجھے بخار تھا پہلے بھی انہوں نے کہا کہ اے بیٹا آپ نے ان کے سامنے نہیں آنا پہلے بھی نہیں میں کبھی گئی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے سامنے آنے کی ملنے کی کیونکہ ریالیٹویز تھے نا ملزم ہمارے ساتھ اس طرح موجود ہے ملزم سے ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارا کیس کیا ہوا کیسے ہوا ہم اس سے جانتے ہیں کورا نام کیا ہے محسن علی محسن کتنی عمر ہے ساتھے جو بھی سچی چاہتے ہیں کیا کرتے ہو دور کا کام کرتے ہو پھر کیسے دور کا کام کرتے ہو جٹ برادری سے تعلق ہے تو یہ دور کا کام کب سے کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرتے ہو بہت کچھ کرتے ہو پورا گاؤں بتاتا ہے کیا گاؤں بتاتا ہے جو کچھ آپ کرتے ہو کیا کچھ کرتے ہو وہ بتاؤ یہ گولیوں اور شولیاں چلانی یہ بدماشی کرنی ہی ہے یہ کیا معاملہ ہے بدماشی میں نے تو نہیں کیا میں نے پوری دنی کے اندر اسی پسٹل سے دس پہر کیا اچھا دس پہر کیا اسی کے اندر اسی کے ساتھ کیوں میں نے کبھی نہیں کیا کیوں کیا کیوں نے مجھے تنگ ہی اتنا کیا کیا تنگ کیا تھا کیوں نے تنگ ہی اتنا کیا تھا کیوں نے اندر پہلے ہماری رشتے داری تھی ان کی ہمارے رشتہ ہوا ہوا تھا کونسا رشتہ تمہارے لیے جو مانگ ہوا تھا مانگ ہوا تھا لیکن بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دینا میں نے بجا بجا کیا بجا کیا تھا پہلے لڑکی نے مجھ سے پیزا مکوایا پیزا میں باہر رکھے چلے گئے باہر دروازے کیا گئے اور اس سے پہلے میرے گئے نے دو تین دفعہ بھلوایا کیا ایک دفعہ میں نے بھلوایا نادش نے اس سے رشتہ ہونا تھا اس نے آپ کو کہا بھلوایا اپنے گر پہ بھلوایا کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھنا ایک دن میرے مامو کی شادی تھی میں نے کہتے ہیں کہ پہلے مجھے پہلے مجھے جنہوں نے جوہے ناشتوارما مکوایا پہلے کسی بات کو ہی دم نہیں وہ مجھے پتا اور نادش کو بتایا اور ایک دفعہ پیزا مکوایا ایک دوشوارما مکوایا اور ایک دفعہ مجھے پہلے مجھے پہلے ملنے کے لئے بھلوایا اچھا اس کے بعد ہوا یہ سب کچھ یعنی آپ دونے دوسرے کو پسند کرتے تھے ہماری یہ چاہت سال سے جو انا ہفش میں بات چی چل کر وسے یہ بات درست ہے کسی لڑکی کے ساتھ باہر باہر ڈپ شپ لگانا تو یہ پورے پاکستان میں یہ چل رہا ہے پورے پاکستان میں یہ چل رہا ہے تو تم نے بھی یہ چلا رہا ہے نہیں میں نے کیوں یہ چلا رہے ہو تو تم تو چلا رہے ہو پورے پاکستان میں چل رہے ہو تو میں نے یہ چل رہا ہے ہر جگہ یہ چل رہا ہے تو تم نے بھی کٹا ہے وہ لوگ بھی کٹل ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے پورے پاکستان میں کٹلوں غارت چل رہے تو تمہیں بھی کٹل ہو جانا چاہیے یہ جذبات جو سارے نازش نے دروائے ہوئے کون سے یہ جو دروائے ہوئے کس سے اس طرح اس طرح اس طرح اس نے کہا تھا میری ماں کو کٹل کرو اس نے کہا تھا اگر میرے ساتھ شاہت مار دے نا مار دوں پا تو ادھر کیا کر رہے ہو اسے کہو عشق بہت سوار ہے تمہارے اوپر کسی کی بہن کے بیٹی کو بدنام کرنا ضرح کرنا بہت آسانی میں نے بدنام نہیں کیا کسی کی بہن بیٹی کو ٹی وی پہ بیٹھ کے ضرح کر رہے ہو کہ میرا چار ساتھ سے اس کے ساتھ تعلق تھا اسی کی ماں کو کٹل کر دیا تم نے چار ساتھ سے تمہارے معاملات چل رہے تھی اس کے ساتھ پہل تمہاری طرف سے تھی اس کی طرف سے اسے نے بھی جانس ۔ اسے نے تFebruisia اسے نے بھیجمد کی بہتا دیا 그럼 اس کے بعد کیا بھی جاؤ گئے چار سال جات پہ اس کی زیادی چار سال viene جانس نہیں اتنی جادہے تو گزرے نہیں ہے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاک سالیں نہیں اتنی جادہے تو گزرے نہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتا ہمyunان یہ تو پہلے کی باتیں اور اس کے بعد ہماری منگ نہیں جا بھی ہے یہ publishiska ہوں کون سا het 제품 یہ جو انہوں نے کروایا تھا اکنوں نے کروایا یہ نادش نہیں کروا کیا یہ سارے جذبات مجھے دیا کیا کہا تھا اس نے کہ فقط bleak کیا کہا تھا ratos کے پہلے مجھے ایسے جذبات آگئے ہیں بھئی ایک بڑکی بیچاری کار بیٹی لیا ہے تم نے اس کی ماں کتر کر دی تم نے اس کا باپ کتر کر دیا تم نے اس کی بہن بچوں کی ماں کتر کر دی تم کہہ رہے ہو نادش نے مجھے جذبات دلوائے ہیں بھئی کون سے جذبات ہیں جو اندر میں فکر ہے بھائی سکتا بھی گرتے ہیں تمہارے جذبات ہیں کہ اس نے مجھے کہا تھا فرد کرو اگر مجھے یہ نہیں کرتے تو پھر تم کیا کر رہا ہوگا اگر مجھے کہتا تھا پھر میں نے ایسے کسی نہیں کرتے کوئی وجہ کوئی وجہ نہیں ہے بھول دی پھر اٹھانا پڑے میں نے ایسے اگر کوئی میرے راستے سے آیا تو ٹھیک کے پھر میرے راستے سے آیا تو ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی مجھے نادش نے کہا تھا که میں ٹھیک میں دا اس کے احفر اس نے کہا کہ ایک دوسرا مدر کر دو میرے کہنے پہ میں نے احفر کو ٹھیک ہے کس کو کرنا بتاؤ مجھے انہوں نے پھر اپنے بہنوئی کا مجھے نام دیا مجھے کہتے ہیں مجھے اس کو پولیس کو بتا دیتے کم آگے کہ یہ عورت مجھ سے قتل کروا رہی ہے اور اس کے بعد سارے ساری راہت میں رمینس باتیں کرتی رہتی تھی یہ کہ یہاں تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھ کے پہمنا ہے کس کا پہمنا ہے مجھے اس بات کا جواب دو کہ نازش کی تقلیج کوئی ڈیفرنٹ ڈالدانے کی تھی باقی لڑکیاں ویسی نہیں ہوتی اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور اچھی نہیں لگتی یہ فارٹ تمہارا ہے نازش کا نے تمہیں اچھی لگتی تھی اس نے گھن تو نہیں رکھی تھی تمہارے گاہ پہ کہ بھئی اس کے علاوہ نہیں کہیں شادی کرتی تمہیں اچھی لگتی تھی نازش یہ بات ان سے میں نے بھی کہی تھی میں نے بولا دیکھو اگر تمہارا رضا مندی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں جو نے پیچھے اٹھ جاتا ٹھیک ہے کہ کہتی ہے نہیں آپ امی آپ کو راضی کرو ٹھیک ہے کہ ہم کو راضی کرو اور میں راضی راضی ہوں جب وہاں پر جا کر تم لوگ باتچیت اپنی پکی کر کے آئے ہو رشتے کے حوالے سے تو پہلے آپس پہ کوئی دیلنگ کر کے کوئی تیہ کر کے گئے ہو یا جا کے سامان رکھ لیا کہ بھائی آپ کی لڑکی ہمارے نہ ہوئی میں نے تو ایسا سنے کہ ایسا ہو گیا نہیں ایسا زبردستی گئے ہو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں زبردستی ایسے گئے ہو تیکھون سیہ لیٹی کو بتا ستنا ایسا نہیں ہوا نہیں ایسا نہیں انہوں نے قبول کیا تھا انہوں نے اجازت دیا قبول کیا تھا تو پھر ہم لوگ لیں چلو رشتے کی مغنیاں بھی ہو جاتی ہیں نکاہ بھی ہو جاتی ہیں نکاہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں کتلو گارت مالا کیا کس پر سنے ہیں نا مغنی ہوئی مغنی ٹوٹ گی سنے ہوگا پچھے سیس سال کے ہو سنے ہیں نا مغنیاں ٹوٹ جاتی ہیں نکاہ ہو جاتے ہیں نکاہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو کون سے کیامت آگئی تھی بھائی پورا خاندانی اڑا دیا شراب کیا ہی تھی نہیں وہ نشاہ کیا ہوا تھا نہیں میں کوئی نشاہ نہیں کرتا سنے کرتا ہی اس دن کیا کرنے گئے تھے ان کے کھر اس دن بھی یہی کرنے گئے تھے جو اگر سوڑا سفائی کی نیت سے وہاں گئے تھے جو پہلے ہو چکا وہ ختم کریں آگے اچھے طریقے سے رشتے کو لے کر چلتے ہیں یہ کرنے گئے تھے تو پسٹل لگا کر گئے تھے یہ کرنے کے لئے کیوں گے انہوں نے پہلے مجھے کافی دفعہ دمتی دی تم تو کہہ رہے ہو کہ میں بات کو ختم کرنے کے لئے گیا تھا نہیں بات کو ختم کرنے کے لئے نہیں گیا تھا کیوں گے انہوں نے مجھے کافی دفعہ پہلے دمتی دی اس وقت میں اپنی سیفٹی کے لئے دیتی اپنی سیفٹی کے لئے نہیں کر جائے تھے جو سامنے آیا تم نے فائل مارے جو سامنے آیا تم نے فائل مارے کیوں بھئی چھڑرے والی گنگ کی تمہارے پاس کوک پانی والی فسکل کی تمہارے پاس ہسی جس بات پی آ رہے گے تمہیں ہجتر کے کھڑے ہو تم یہاں پہ ہاتھ کڑی رداتے ہیں تو پولیس کی ہراستتے ہو سو سو سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ پولیس کی موجودگی میں ملزم ہاتھ کڑی میں مسکرار ہے کیا مطلب این حرکتوں کا کیا پینر کیا چاہ رہی ہے تمہاری گوڈی لینکریج کہیں تو مسکرانے لگ جاتے ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا پولیس سن تم تین قتل کر کے کھڑے ہو تم مسکرارے ہو آگے سے تم تو سوڑا کتے کے لیے وہاں پہ گئے تھے تم نے جا کے بندے قتل کرنے شروع کر دیے کتنی کتنی گولیاں ہیں ہماریوں ایک ایک لگی ہیں پھر اس کے بعد کتنے لوگ لے کر گئے تھے ساتھ جب گئے ان کے گھر میں دیلہ اور میری والدہ کے ساتھ بس دو لوگ تھے تو والدہ نے منا نہیں کیا تمہیں کیا تو والدہ کو اس کا دیلہ میں نہیں تینک دیا والدہ نے نہیں بتا تھا چھپا کے لیے کر گئے تھے میں نے تو ایسا سنایا کہ والدہ تمہاری تمہاری کہہ رہی تھی کہ ماردو سب کو پائک کرتا والدہ کو کسی بات کو بتے ہی نہیں ہے والدہ کو اب جو یہ بتاؤ جو ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے غلط ہوا ہے اب رشتہ مہا کیسے ہوگا جن کے پیچھے تمہیں تین بندے کھانی ہیں اب رشتہ ہو جائے گا تمہارا نازش سے جواب دو میری بات کا اب رشتہ ہو جائے نہ جو عشق سوار ہے تمہیں کہ مجھے اس نے گا تھا مجھے اس کے علاوہ کوئی اچھی نہیں لگتی تھی وہ تم سے پوچھ کے ہر کام کرتی تھی اب وہ لڑکی تمہیں قبول کر لے گی جس کے ماباک تو تمہیں قتل کی ہے کرے گی قبول کوئی کمیٹمنٹ ہوئی تھی آپ اس میں میری قتل سے پہلے یہ کمیٹمنٹ ہوئی تھی کہ تم ان کو قتل کرتا ہو پھر ہم کریں گے رشتہ نہیں آسی کوئی کمیٹ پیٹنی ہوئی تھی آسی یہ بات میں نے ان سے گئے رہتے ہیں اگر میں نے بھی راستے میں اگر کسی تاں گڑا ہے جو قتل کیے تین قتل کیے جو نازش سے شاہدی کے لئے تم نے قتل کیے اس کی ماں کا کیا پس ہوتا میری بات کو ہی ماں نہیں رہتی بار پر پر پہلے ماں نہیں ہوئیتے ہاں بات میں کوئی مان نہیں رہتی ٹھیک ہے اس کے باپ کا جا تصور تھا وہ ان کا باپ جو ان کی ماں کے اوپر چھوڑ رہا تھا پتے کہ وہ کرنا ہے جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے ان کی باپ کا تصور تھا جو بچوں کی ماں جس کے بچوں کو تم نے مسکین کیا ہے اس عورت کا جا تصور تھا وہ تو اپنے گھر باڑی تھی وہ ان کی باپ تھا جو سارے مشکل ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے گھر کیا ہے ملاب پر پہلے ہیں ٹھیک ہے کہ میں گھر گھو میں پھو سارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں سے مجھے عوام نے پگڑا ہے ٹھیک ہے کیسے گھرط میں آگے ہو ٹھیک ہے وہاں ترہا طرف سے آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم فائل کرنے سے پہلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے انت transact سوانگری جائے اپری فائر تم نے خوسہ به کر رود کیا ہے پھر اس کے بعد تم نے رائکل ٹھین کیا ہے پسٹل ہی رائکل کیا تھا میں نے میرے پاس پسٹل تھا اور میں نے فائر جو یہ جا ہی کیئے وہ ان کے گھر کئیbstہ ہے دو میں جا ہم کُیرے کے، خوف کفرم ا Kung referent اسگانڈو نہیں الوگ لا کسی انسان کو قتل کرنے gesprochen ایک نئی، دو، نہی، تین نہیں اس کے بعد تمونا darkest لاؤنا یہ کون سا غصہ تھا بھئی جو رشتے سے انتار پر ہو گیا تھا پھر تم فضول قسم کی باتواس کر رہے ہو ویڈیو کے اندر کے لڑکی مجھ سے یہ قلر پوچھ کے پہنٹی کی بھئی محبت کے پیچھے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں قدل ہو جاؤں گا اپنی مونے ملی بیوی یا اپنی محبت کا نام ہی دوں گا تم بیٹھ کے انسیاتے بتا رہے ہو تی بیوی میں یہ کسی سنسیادی کی تکیم دروائی انہوں نے بھی میں ہی در کیا کر سکتا تو پھر تم نے کون پساندی کی ایسی لڑکی پھر کھائی کی محبت اور کھائی کا عشق بتاؤ اس لڑکی کہ تم جسم کے کون سے حصہ کر رہی ہو اس ویڈیو میں بتاؤ 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 مجھے تو جو انہوں نے کنوائے ہوئی انہوں نے کنوائے ہیں تم کلر پتا رہے ہو کھڑے ہوئے تم کلر پتا رہے ہوئے کم کلر پتا رہے ہوئے ایک ایسی محبت ہے تمہاری 600 بندہ بیٹھا ہے اس کمرے میں جو سن رہا ہے تمہاری مطلبو اور اس کے پر ٹی بی پہ ہزاروں لوگ سنیں گے ایک ایسی محبت تھی تمہاری اگر محبت تھی تمہیں تو اولیس اس حوالے سے کیا کہتی ہے ہم سے بات کرتے ہیں اسے چو فیدہ حسین میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے اس کے حوالے سے ہم فیدہ حسین صاحب سے جانتے ہیں کہ کانونی کاروائی کہاں تک 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 رہی ہے اسلام علیکم پیدہ حسین صاحب آپ لوگوں کو خبر 1.5 کے ذریعے محصول ہوئی کیسے پتا چلا کہ آپ کے علیہ میں یہ کام ہو گیا ہے میڈم جب یہ بھکوہ ہوا نا تو وہاں پہ ہمارے ایک سورس نے ہمیں کال کی بھکوہ ہونے کے لئے فوری بات کہ یہاں پہ مرڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے فوری طور پہ وہ ہمارے چوکنگ چارج تھے نزدیک وہاں پر ٹرولنگ کر رہے تھے ساتھ اپنے ملازمان کے اور میں بھی چونکہ پیٹرولنگ کر رہا تھا ہم نے فوری طور پہ وہاں پہ میں نے چوکنگ چارج کیا اس کو رونڈ اپ کریں کیونکہ سانہا بہت بڑا تھا پیپل ملڈ تھا اور ہائیلی سینسٹائز تھا وہ ساتھ جو تین چار ان کے رشتے دار تھے ان کو بھی ہم نے کہا کہ ان کو بھی فالو آپ کے لئے بھیجیں پہلے تو وہ جو بندہ ہے جو بندہ ہے اپنے موڈ سیکل پہ بھی اپنی والدہ کو بیٹھا کے باگنے کی کوشش کرنے لگا موڈ سیکل پہ تین مرڈ کرنے کے بعد اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے پولیس نے اور مقامی دو چار لوگوں نے ہمیں کی مفلاج کیا ہویا ہے پھر اس نے مرسیکل پھینک دیا ٹھیک ہے مرسیکل پھینکے پھر وہ کھتوں میں سے اور کھلینوں میں سے باگنے کی کوشش کی ٹھیک ہے کچھے راسطوں میں سے اور یہ آگے سے جوابی فائرنگ بھی کار رہا تھا ہوایی اس کے باس پسٹن تھا اور تین لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی اس کی فائرنگ کمی نہیں یہ مطلب بڑا ڈیسپریٹ ہے اس کا ریکارڈ یہ دیکھیں نا دو اڈکیٹی گے اس کے دو سو چارس بڑا انیس اور تین سو بیاریس بڑا انیس سٹی ہافظہ پاک کے دو مطلبات کریمینل دیسپریٹ ہے کریمینل مائیڈی ہے اور یہ آگے سے بڑی اس نے مزامت بھی کی اور پھر جب وہ لوگوں کی مدد سے بھی اور پولیس ملازمان نے بھی اس کو جب پکڑا تو پھر وہاں سے بھی اس کو ریسکریٹ کرنا ایک بڑا چلیں تھا سی آروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آلڈی کریمینل ہے ایسی جو فیملی ہوتی ہے یا ایسا جو ملزم ہوتا ہے پولیس انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس کی فیملی کو بھی انویسٹیگیٹ کرتی ہے جو اس کے باقی جو ملزمان ہے نا اس میں تین ملزمان بکایا ہیں ہمارے پاس ایف ای آر میں جو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اس میں سے ایک تار ہے وہ اس کی چچی لگتی ہے اس کا چچار شہاد ہے اور اس کا دادا سنا اوٹا اس کے فیملی ممبر ہے اس کے میں نے تین چار ایڈ بود کی ہیں وہ حافظہ باد کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے وہ باقی ہوئے ہیں رفو چکر ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ جب یہ گیا ہے اس کی والدہ اس کے ساتھ تھی تو کیا والدہ برابر کی ملویس تھی کیونکہ ملزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میری والدہ کو معلوم نہیں تھا کہ میں ویپن ساتھ لے کر گیا ہوں نہیں میڈم جب ہم نے ان کو انٹروگیٹ کیا ہے میڈم کو اس کی والدہ جو پوچسر ہے اس کو بھی ہم نے وہاں سے رسکل کیا تو میں نے بتایا جب آپ کو پہلے یہ اس کی والدہ اور یہ ان دونوں کی پلاننگ تھی اور یہ اتنا دیسپریٹ تھا کہ اس نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ آج اگر وہ مجھے رشتے سے انکار کریں گے تو یا میں ہم کو مار دوں گا یا میں ہم کی لڑکیوں کھا کے لئے ہوں ملزم کا یہ کہنا ہے کہ میں خاتون نازش میں تو یہ بھی مناسب نہیں سمجھوں گی کہ نازش کی تصویر بھی ہم لوگوں کو دکھائیں لیکن نازش سے سٹیٹمنٹ بہت ضروری ہے نازش جو ہے اس کا فون نمبر اور اس کا فون نمبر ملزم کا مجھے دیا کہ چیار سال میں ریلشن میں ہوں م мам نازش کے ساتھ اس سطو یا نہیں ملزم کا فون نزدہ에서 20 اپنی والده یہاں بھی م2020 موجود虑 لیکن آپ کو فرنکلی بکاؤں گے اڈر کروں گے کہ اس اسپیکٹ پر ابھی ان командی کو نظ chimی لیکن اس اسپیکٹ پر میں اس سے یہ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ان کا فین می breveur فار اگزامپل اگر اس کے پاس اس کے ساتھ ریلیشن ہو بھی بات کرتا بھی ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ اس کو ماری دے ایج کی کہانی آپ کے سامنے ہے جس میں شاتر ملزم کا یہ کہنا ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دس وائر کیے ہیں جبکہ اس سے پہلے بھی مختلف قسم کے چوریوں ڈکیتیوں کے پرچوں میں یہ نامزت ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اب تین معصوم لوگوں کی اس نے جانے لے لی ہیں پسند کی شادی کرنے پر رشتے سے انکار کرنے پر گھر والوں کو قتل کر دیا گیا میں نے تو گیا تھا رشتہ لیکن لیتے لیتے لوگوں کی جان ہی لے گیا نازش کی ماں نازش کا باپ اور نازش کی بہن کو سریعام فائر مارے اور فائر مار کر وہاں سے بلکل چہزادوں کی طرح نکل رہا تھا کہ اہل محلہ اہل علاقہ اور پولیس نے گھیرے میں لیا اور اس کو گرفتار کر لیا ملزم چاہے کتنا ہی شادر کیوں نہ ہو پولیس کی گرفت سے نہیں بچ پائے گا اس کے ساتھ ہی اپنی نزبان تیمینہ شیخ کو اجاست دیجئے اللہ حافظ